اسلام علیکم ناظرین میں تارک اسماعیل ساگر آپ کی خدد میں کچھ اہم اور ملکی سلامتی کے حوالے سے گزارشات کے ساتھ ناظرین اکرام جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ ایک ڈیڑھ ماں سے بتا رہا ہوں کہ کراچی اس وقت ایک منصوبے کے تحف دہشت گردوں کا ٹارگیٹ بنا دیا گیا ہے کل ہی اہی کی ایک اطلاع کے مطابق انٹریجنس نے چھ دہشت گرد گرفتار کی ہیں پکڑا تو ایک کو تھا لیکن اس نے اس سے جو لیڈ ملی اس لیڈ کے ساتھ کام کرتے کرتے ہیں انہیں رات و رات چھ بڑے خطرناک دہشت گرد گرفتار کر لیا یہ لوگ راہ کے تربیہ تیافتہ تھے اور یہ کراچی میں کوئی بڑا ہنگامہ کرنے کے لیے پلیننگ کر رہے تھے ان میں یہ بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہیں جو یہ جو بی ایل ایف والے ہیں اور لندن گروپ بھی شامل ہے جو متحدہ کا لندن گروپ پیسو کار پتہ نہیں بلتاوز ہیں تو زندہ درگور ہو چکا بچا رہا ہے یہ گروپ کون چلا رہے ہیں ظاہر ہے ان کے مالکانی چلا رہے ہیں بس نام ہے انہوں نے شنافت کے لیے رکھے ہوئے یہ اچھا جی یہ اصل میں ایک بڑا مطلب کے انٹیلیجنس جو اطلاعات کی بنیاد پر کیے جانے والا پریشن تھا جس میں دو بندوں کو گرفتار کیا گیا جن میں جو دونوں جو تھے ان کے مطلق خاص حرصے سے انٹیلیجنس کے لوگ انہیں چیز کر رہے تھے ان میں ایک تو ہے کریم بخش عرف بگل بگل دلشاد اور مران خان عرف مولو یہ دونوں بندے جو ہیں ان کے مطلق اطلاعات تھی یہ کیسے یہاں سے دوبائی گئے پھر وہاں دوبائی میں انہوں نے پھر جہاں وہاں جو انڈین کانسلیٹ ہے اس تک وہاں پھر ان کی ملاقات ہوئی ظاہر ہے کونٹر انٹیلیجنس کے ہمارے کوئی اتنا ایسے تو نہیں نا بچے تو نہ بیٹھے ہوئے ہوئے کری رہے ہیں کچھ تو پھر وہ ان کی کڑی سے کڑی ملاتے گئے تاکہ جو ان کے ساتھی ہیں ان کو ان کا علم ہو چکے اب کل جو ایس ایس پی ویسٹ فیداؤ سین جان فیداؤ سین جنوری نے جو نیوز بریفنگ دی ہے اس میں اس نے بتایا انہوں نے بتایا کہ کالالدم بی آر ای ایس کے چھے دہشتگیز گرفتار کر لیے گئے ہیں یہ لوگ پاکستان کو اس ٹاک اکچین کراچی کے حملے میں بھی ملوث تھے اچھا بتایا جاتا ہے گرفتار منظومان بھارتی خفیہ جنسی راہ کی حمایت آفتہ کالالدم جو علیہد کی پسند تنظیم ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں منظومان میں شیر خان کریم بخش عرف بگل دلشاد مران خان عرف مولو دارد خان اور ناری اور امیر بخش عرف نری شامل ہیں اچھا جی یہ جو یہ تو ملزمان ہے آپ کو تہم یہ ایک ایک کئی کئی نام ہوتے ہیں بہرحال جو نام پولیس نے بتایا وہ تو یہ ہیں ان کے مطلق یہ علم ہوا ہے کہ ان کو انڈیا میں بقیدہ انہوں نے تربیت حاصل کی یہ اس کی یعنی یہ آپ سمجھئے جو دھماکے کرنے کی بلڈنے کے اڑھانے کی یا تو ان کو ایک خاص طرح کی تربیہ دے جاتی ہے یہ پہلے ریکی کرتے ہیں معاملات کو دیکھتے ہیں بالکل انٹیلیجنس ایک پروفیشنل انٹیلیجنس کی طرح کام کرتے ہیں تمام انفرمیشن ٹائمنگ سب چیز سیٹ کرنے کے بعد پھر جدید ترین جو ڈیوائسز ہیں ان کو دیے گئے ہیں جن سے یہ پھر وہ ٹریپ کرتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں اور جس حملے کے بعد میں پھر نتائی نکلتے ہیں اصل جو بات خطرناک ہے وہ جو اس جو گرفتاری کی وہ یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے سیاسی دو جماعتوں کے لنک بھی ملے ہیں جہاں سے انہیں سپورٹ کیا جاتا تھا جن کے سیف ہاؤس میں یہ پناہ لیتے ہیں واردات کرنے کے بعد اب میں اس پوزیوشن میں نہیں ہوں کہ ان دنوں جماعتوں کے نام لے سکوں لیکن آپ ان کو جان کروں کہ میں آپ سے بار بار یہ بات کہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کوئی ان سے بہر ہے سیاستدانوں سے یا میں کوئی جو آپ مجھے وہ لفظ کہتے ہیں کیا بوٹ پالشیاں ہو یا کچھ ہو نہیں بھائی میں صرف پاکستانی ہوں میرا صرف پاکستان سے کنسر نہ میرا کسی اور بات سے کنسر نہیں ہے اگر عیوب خان نے محترمہ مادر ملت کے ساتھ کو زیادتی کی تھی تو اس پہ لانت اگر کسی جرنیل نے کوئی کرپشن کیا تو اس پہ لانت اگر کسی سیاستدان نے کرپشن کیا تو اس پہ لانت میرے لیے غلط آدمی غلط ہے صحیح بندہ صحیح ہے سیاستدان اگر اپنے کاؤس سے لائل ہے اپنے ملک کا ہم نے جنم شرف کی کارگل ایکسپیڈیشن کے لیے میں بہت لڑا ہوں میں وہ بندہ ہوں جس کو اللہ نے توفیق دی کہ میں نے ساوت کیا کہ کارگل ایک بہت بڑا دلیرانا اقدام تھا لیکن اینکو ایم کے ساتھ جو 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 انہوں کے تعلقات تھے جس سے انہوں اس کی حوصلہ افضائی کی محض پہ ہزار بار لانت بھیجتا ہوں امید ہے میری ان باتوں کے بعد آپ کی تسلیت ہو جانی چاہیے لیکن اگر کچھ لوگ بقیدہ خارش کے مریض بن جائیں ان کا میں بھائی لائی نہیں کل سکتا میری عادت نہیں ہے میں کسی کے لیے گالیوں کی زبان استعمال کروں میں تو اپنی گھرلو تربیت کی بنا پہ ہر ایک کے لیے عزت کی زبان استعمال کرتا ہوں نہ مجھے وہ بولی آتی ہے جو ایسے ہی بول کے تو لوگوں کی حمدادی حاصل کی جا سکتی ہے ہاں پاکستانی سلامتی سے متعلق ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں پاکستانی سلامتی کو جس سے خطرات لاکھ ہوگے جو تاریخ ہوگی جو سچ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ تک پوری سچائی کے ساتھ پہنچائیں گے وما علینا اللہ البلاغ المبین ناظرین کرام درخواست ہے کہ آپ قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے اپنے گھروں میں جتنی بھی جگہ مجسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاش کریں وہاں پہ پھلدار اور سایدار درخت لگائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ